سیکنڈ ورلڈ وار سائد آپ لوگوں نے اس کے بارے میں سنا ہوگا جس میں جہاں ایک طرف جرمنی، اٹلی اور جاپان تھے وہیں دوسری طرف یونائٹیٹ کنگڈم، امریکہ، روس، فرانس وغیرہ تھے آئیے جانتے ہیں دوسرے یویس سید سے جڑی کچھ انوکھے فیکٹس نمبر ون سیکنڈ ورلڈ وار میں جس کنٹری کے سب سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے وہ ہے رسیہ اس وقت رسیہ کے تقریباً اکیس ملین یعنی دو کرون دس لاکھ لوگ مارے گئے تھے نمبر دو سیکنڈ ورلڈ وار کے دورہ ناجی حکومت کے دورہ چلایا گیا ہولوکاوشٹ میں ناجی کے کبچے والے یوروب میں تقریباً ون پوائنٹ فائف ملین یعنی پندرہ لاکھ بچوں کو مار دیا گیا جس میں سے تقریباً ون پوائنٹ ٹو ملین یعنی بارہ لاکھ یہودی بچے تھے یہ ایک دردناگ گھٹنا تھی جس نے انسانیت کو سرمسار کر دیا ہٹلر نے یہ کرسچینٹی کے نام پر کیا لیکن یقین مانئے کرسچینٹی ایسا نہیں سکھاتی ہے ہر دھرم انسانیت سکھاتا ہے نمبر تری وہیں دوسری طرف روس اور ریڈ آرمی پر الجام لگا کہ انہوں نے تقریباً دو ملین یعنی بیس لاکھ جرمن عورتوں کا ریپ کیا اور جینوسائٹ کیا یہ بھی انسانیت کو سرمسار کر دینے والی گھٹنا تھی جو کی دوسری طرف سے کی گئی رسیہ اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے نمبر پور دوسری ویسو یدو کی شروعات تب ہوئی جب ایک ستمبر 1949 کو جرمنی کے تانہ سا ہٹلر نے پولینڈ پر اٹیک کر دیا اس کے بعد یونائٹیڈ کنگڈم فرانس پولینڈ کے ساتھ آئے اور تینوں نے مل کر جرمنی کے خلاف یدو کا اعلان کر دیا نمبر فائی سیکنڈ ورڈ وار میں سہیوک تراشت امریکہ کی طرف سے چھ لاکھ یہودیوں نے جنگ لڑی جرمنی کے خلاف جن میں سے تقریباً 35 ہزار لوگ یا تو مارے گئے یا بندھک بنا لیے گئے یا گم ہو گئے ورڈ وار ٹو ختم ہونے کے بعد دو یہودی لیڈرز کو میڈل آف آنر کے طور پر نوازا گیا وہی دوسری طرف بلگ میں لڑی گئی لڑائی سب سے بھیانک لڑائی تھی جس میں تقریباً اسی ہزار امریکی لوگوں کو جان چلی گئے نمبر سیکس جرمنی کے تانہ سا ہٹلر کی پارٹی ناجی نے تقریباً 12 ملین یعنی ایک کرون بیس لاکھ لوگوں کو اس لڑائی کے دوران مارا جس میں سے سکس ملین یعنی ساٹھ لاکھ یہودیوں کو ہولوکاشٹ میں مارا گیا جس میں ان لوگوں کو گیس چمبر میں جلا دیا گیا تھا نمبر سیون سال انیس سو پہتیس میں بریٹین کے سائنٹسٹ رابرٹ وارسن اور وائٹ جس کے جریعے دشمن کے ائرکرافٹ کو ریڈیو ویو کے جریعے ختم کیا جا سکے جس کا نام انہوں نے ڈیتھ رے رکھا حالانکہ ڈیتھ رے تو نہیں بن سکی لیکن اس کے جریعے ان لوگوں نے راڈار بنا لیا نمبر ایٹ ہٹلر کی تانہ ساہی اس قدر تھی کہ یہودیوں کے ساتھ بہت ہی ظلم کیا گیا جو یہودی بندھک بنائے گئے تھے ان پر ناجی کے ڈاکٹروں نے بہت ہی دردناک ایکسپیرمنٹ کیا جیسے ان کی ہڈیوں کو بار بار توڑا گیا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ ایک ہڈی ٹوٹنے کے بعد کتنی بار جڑ سکتی ہے اور ریپیئر ہو سکتی ہے ان کے سروں پر بھاری ہتھونوں سے بار بار مارا گیا یہ چیک کرنے کے لیے کہ انسان کی خوپلی کتنا چور برداز کر سکتی ہے ان کے مسلز کو کٹ کر ٹرانسپرانٹیشن کا ایکسپیرمنٹ کیا گیا انہی ڈاکٹروں میں سے ایک ڈاکٹر جوسیف مینگلے نے تین ہجار جلوہ بچوں پر بھائیانک ایکسپیرمنٹ کیا جس میں سے صرف دو سو بچے ہی بچ سکے باقی سب مارے گئے اس ڈاکٹر کو موت کا سعوداغر بھی کہتے ہیں نمبر نائن سال انیس سو بیالیس تیرالیس کی درمیان اسٹیلنگ گراد کی لڑائی نہ صرف سب سے کھونی لڑائی تھی بلکہ یوروپ میں سیکنڈ ورڈ وار کا ٹرننگ پوائنٹ بھی تھا اس یودھ میں تقریباً آٹھ لاکھ سے سولہ لاکھ لوگوں کی جان چلی گئی تھی جس میں سے چالیس ہجار لوگ تو صرف سوویت سنگ کے عام ناغرک تھے نمبر ٹین سیکنڈ ورڈ وار اس وقت جا کر رکا جب دو ستمبر انیس سو چیالیس کو جاپان نے سرینڈر کیا اور ٹوکیو بے میں سرینڈر اگریمنٹ پر سائن کیا جہاں ایک طرف اس ویسویت میں جرمنی اور اس کے سہیوگی اتلی اور جاپان نے یہودیوں کو چن چن کے مارا وہیں دوسری طرف بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے انسانیت کی مثال دی اور بہت سارے یہودیوں کو لوگوں کو بچایا ایک جمپل کے طور پر فرانس کی سہر پیریس کی ایک مسجد نے وہاں پر موجود جیدہ تر یہودیوں کو مسلم آئی کار دے دیا جس کی وجہ سے ناجی کے لوگوں نے ان یہودیوں کو مسلم سمجھ بیٹھے اور ان کو نہیں مارا ایسے ہی بہت ساری مثالیں تھی جس نے انسانیت کو جندہ رکھا تھانکس ٹو اٹھ مائی ویڈیو